اسلام علیکم دوستو جوامہ سیریل قیامت کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ راشد کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ سنا اس کو دھوکہ دے رہی ہے سنا راشد سے بھاری رقم لینا چاہتی ہے اور وہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے راشد سے ترہ ترہ کے جھوٹ بول رہی ہے لیکن راشد اس بات سے واقف نہیں راشد کو یہی لگتا ہے کہ سنا جو بھی اس سے باتیں کر رہی ہے وہ پورے کرے گی ادھر افرہ راشد کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر کافی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے وہ راشد سے کہتی ہے کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں نہ تم گھر ٹائم پر آتے ہو نہ ہی تمہارا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے تم میرے رویہ سے اچھی طرح واقف ہو میں سب کچھ برداشت نہیں کروں گی تمہیں میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد افرہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو راشد افرہ کی باتوں پر غور کرتا ہے لیکن دوستو راشد پر سنا کی باتیں اس قدر اثر کرتی ہیں کہ اب وہ افرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر اس نے افرہ کو اس بار کھو دیا تو افرہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی دوسری طرح فروش نادرہ بیگم سے کہتی ہے کہ اب مجھ سے اوڑ سبر نہیں ہوتا آپ نرگز خالہ سے کہہ کر میری شادی جتنی جلدی ہو سکے جواز سے کروا دیں میں جلدی سے یہ ساری جائدت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں تو نادرہ بیگم کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو ہی سب کچھ تمہیں سبر سے ہی ملے گا تو دوستو یہ تھا اچھکر فرامو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رامو فراموز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی